اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کو امید کرتے ہوں آپ سب ہیڈیٹ سے ہوں گے ویلکم بیک میرے چینل آج میں آپ کے لئے لے کیا ہوں ڈوسا کی ریسپی بول کے مزیدار اور کرسپی بن کے تیار ہوتا ہے ساتھی ہم اس کی ایک چٹنی بھی ریڈی کریں گے یہاں میں نے لے لیے ہیں رائز ایک کب سے تھوڑا سا کم تھے ان کو میں نے اچھی طرح سے ووش کر کے ان کا پانی نکال دیا تھا اور اب میں نے اس میں شامل کر دی ہے فور ٹیبل سپون چنے کی دال اس دال کو میں نے اچھی طرح سے ووش کر کے ایک لگ بول میں ڈال دیا تھا اب میں نے اس کو رائز کے اندر شامل کر دیا ہے میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے ماش کی دال جس کو رد دال بھی کہا جاتا ہے یہ میں نے تین کوارٹر رائز کے برابر اس میں شامل کی ہے اب میں نے اس کو اچھی طرح سے پانی کے ساتھ ووش کر کے تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے یہاں میں نے اس کا پانی پھر ایک دفعہ چینج کی ہے تاکہ پانی بلکل صاف ہو جائے تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کے بعد اس کا پانی ہم ریموف کر کے ایک گرائنڈر کی مدد سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو گرائنڈ کریں گے پانی تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے تاکہ بیٹر بہت تھک نہ ہو اور نہ ہی بہت پتلا ہو ساتھ سے آٹھ گھنٹے تک کور دے کے چھوڑ دینا ہے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے بعد اس کی تھکنے ستی ہونی چاہئے ساتھ ہی ہمیں ایک چھٹنی ریڈی کرتے ہیں اس سے گھارہ چھٹنی کہا جاتا ہے یہاں میں نے لے لیا ہے ایک پین اس کو تھوڑا سا گرم کر دیا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون آئل اور اس میں میں نے شامل کر دیا ہے ون ٹیبل سپون اڑک ڈال یعنی ماش کی ڈال اور ون ٹیبل سپون چنے کی ڈال کو شامل کر دیا ہے اور آئل میں میں نے اس کو تھوڑا ہلکہ براؤن کرنا ہے جب یہ ہلکا براؤن ہو جائے تو اس میں میں نے شامل کر دیا ہے ایک ٹیماتر آدھا پیاز اور سات سے آٹھ حدد لسن کے جوے اور چار سے پانچ حدد لال گول مرچیں ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے اور اس کو تھوڑا ہی دیر کے لیے پکانا ہے اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو ہم اس کو ایک گرائنڈر جگ میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا املی کا پل ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے دیکھیں ہمارا گارہ چٹنی بن کے تیار ہے اب ہم اس کا بگار ریڈی کریں گے یہاں میں نے وہی والا پین دوبارہ استعمال کیا ہے اس میں تھوڑا سا میں نے اوئل شامل کر دیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی رائی اور رائی کو اب ہم گارہ چٹنی کے اوپر بگار دے دیں گے دیکھیں ہماری چٹنی بن کے تیار ہے جو ہم دوسے کے ساتھ سرف کریں گے بہت ہی مزیدار اور یمی سے یہ چٹنی بن کے تیار ہوئی تھی اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں میں نے دوسے کی فیلنگ تیار کرنی ہے اس کے لیے میں نے لے لیے ہیں آلو اور آلو کو میں نے بوائل کر کے اچھی طرح سے میش کر دیا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی سپائیسز یہاں میں نے ایڈ کے کٹے ہوا دنیا ون ٹیبل سپون کٹا ہوا زیرہ چاٹ مسالہ اور نمک آپ نے ٹیسٹ کے لحاظ سے کم جہ زیادہ کر سکتے ہیں سپائیسز بڑھا بھی سکتے ہیں ان کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیا ہے سپائیسز کو تاکہ یہ اچھی طرح سے آلو کے اندر مکس ہو جائیں اب میں اس پوائنٹ پر ایڈ کر دوں گی چوپ کیا ہوا ایک عدد میڈیم سائز کا پیاز انین اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے لیمن جوس اس مکسچر کو ہم اچھی طرح سے ریڈی کر کے ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں اب دوسہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ایک طوائے لیا ہے اس کو اچھی طرح سے گرم کیا ہے دوسہ بناتے وقت یہ حیال رکھا جائے کہ جو طوائے کی اوپر والی تے ہوتی ہے وہ تھنڈی ہونی چاہیے اور نیچے والی تے طوائے کی گرم ہونی چاہیے کسی بھی باؤل میں پانی ڈال کے اس میں برف ڈال کے کپڑی کی مدد سے آپ طوائے کو اوپر والی سائیڈ سے صاف کرتے رہیں اس طرح ہمارا دوسہ بہت ہی اچھا بنے گا میں نے دیکھیں دوسے کا جو پیس تھا وہ طوائے کی اوپر ڈال دیا ہے کچھ اس طرح سے میں نے اس کو پھلا دیا ہے بہت ہی اچھا سا یہ بن کے تیار ہوگا کرسپی سا اور اس پر میں نے ہلکا سا آئل بھی ڈال دیا ہے تاں کہ ہمارا دوسہ بہت اچھا اور کرسپی ہو دیکھیں جب دوسہ بن جائے گا تو وہ ہوت بہت طوائے کو چھوڑ دے گا اب ہم اس میں فیلنگ ایٹ کر لیتے ہیں آپ چکن کی فیلنگ بھی ایٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی بہت جل بناوں گی دیکھیں ہم نے اس کو فولڈ کر دیا ہے اب دیکھیں کتا مزک اور کرسپی بن گئے ہمارا دوسہ تیار ہوا ہے اب ہم اس کو گارہ چٹنی کے ساتھ سیرف کر دیں گے ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کیجئے گا لائک کرنا نہ بھولئے گا اور بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتا رہے ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ میں فیڈبیک دیجئے گا ملوں گی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ